ڈیجیٹل کیمرو کی کنسٹرکشن روایتی کیمرو سے بہت ملتی جو تھی اس کے سب سے اہم اجزاء اس کی باڈی، اوبجیکٹیب لینز، ڈائیفرام، شٹر اور لائٹ سینسٹیف سرفیس ہے فرق یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے تصویر کو برکی سگنل میں تبدیل کرتے ہیں اور اسے اسی فارمیٹ میں بھی محفوظ کرتے ہیں روایتی کیمرو میں روشنی لائٹ سینسٹیف فلم میں کیمیائی تبدیلی پیدا کرتی ہے ڈیجیٹل کیمرو کو کئی زیمروں میں گروپ کیا جا سکتے ہیں سب سے زیادہ مشہور ڈیجیٹل سنگل لینز ریفلیکشن کیمرے ہیں جس میں انٹرچینجیبل لینزز ہیں کمپیکٹ کیمرو میں انٹرچینجیبل لینزز نہیں ہوتے ہیں اس زیمرے میں بریج کیمرو میں زوم کی وسیع رینج ہوتی ہے یہ سادہ ترین کیمرے اور عالی میار کے ڈی ایس ایل آر قسم کے درمیانی تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں زیادہ تر ڈیجیٹل کیمرے بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے قابل ہوئے ہیں بہترین تصویر لینے کے لیے ہمیں اکثر کیمرو کے علاوہ لوازمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مثال کے طور پر کم روشنی والے حالات میں شوٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر کافی روشنی نہیں ہے تو کیمرے کے شٹر کو زیادہ دیر تک کھلا رہنا پڑتا ہے جو کیمرے ہلنے یا سبجیکٹ کی حرکت کا باعث بن سکتے ہیں جس کے نتیجے میں تصویر دھونڈلی ہو سکتے ہیں فلیش ایک مسنوی روشنی کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں اور ٹرائپورٹ شوٹنگ کے دوران کیمرے کو ہلنے سے روکتے ہیں جب ہم فوٹو کھینچتے ہیں تو روشنی کے شوائیں اوبجیکٹیو لینز سے جمع ہوتی ہیں یہ دراصل لینزز کا ایک سیٹ ہے جس میں لینزز کی پوزیشن کو تبدیل کیا جا سکتے ہیں یہ ہمیں میگنیفیکیشن کو تبدیل کرنے کے قابل بناتا ہے یعنی یہ ہمیں اپنے سبجیکٹ کو بڑھا سکتے ہیں تصویری فاصلہ وہ نکتہ جہاں روشنی کی شوائے آپس میں ملتی ہیں کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتے ہیں جس سے ہمارا سبجیکٹ فوکس میں ظاہر ہوتا ہے اوبجیکٹیو لینزز کئی لینززوں پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ لینزز کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی خامیوں کو دور کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد روشنی دائیفرام میں سراغ کے ذریعے سفر کرتی ہے جسے اپرچر کہا جاتے ہیں جو لینزز میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو منظم کرتے ہیں اگر بہت زیادہ روشنی ہو تو اس سراغ کی چڑائی کم ہو جاتی ہے اور اگر روشنی بہت کم ہو تو کھلنے کی چڑائی بڑھ جاتی ہے اپرچر کے ساتھ فیلڈ کی گہرائی کو بھی اڈجسٹ کیا جا سکتا چھوٹے اپرچر کے نتیجے میں فیلڈ کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ اور بیک گراؤنڈ بھی تیز تام ایک بڑا اپرچر میدان کی کم گہرائی کا نتیجہ ہے یعنی صرف سبجیکٹ تیز ہوگا سنگل لینز ریفلیکشن کیمرے میں روشنی کے اپرچر سے گزرنے کے بعد یہ ایک زاویے پر رکھے ہوئے آئینے تک پہنچتی ہے تاکہ اسے پینٹا پریزم کے ذریعے ویو فائنڈر تک منقص کر سکے پینٹا پریزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویو فائنڈر میں جو تصویر ہم دیکھتے ہیں وہ الٹا نہیں ہے کچھ کیمروں میں ایک نیم شفاف آئینہ ہوتا ہے جس کے پیچھے سانوی آئینہ ہوتا ہے جو اس پر کھڑا ہوتا ہے یہ سانوی آئینہ روشنی کے کچھ حصے کو فوکس کرنے والی سکرین اور پھر آٹو فوکس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سینسر کی طرف لے جاتے ہیں جب ہم فوٹو کھینچتے ہیں تو آئینہ پلٹ جاتے ہیں اور روشنی سیدھی سیدھی شٹر کے ذریعے سفر کرتی ہے جو اسی وقت کھلتا ہے جس سے اسے لائٹ سینسٹیف سرفیس یعنی تصویری سینسر تک پہنچنے کا موقع ملتے ہیں شٹر تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہتے ہیں اگر تیز روشنی ہو اور کم روشنی والی حالت میں زیادہ دیر تک حرکت پذیر اشیاء کی شوٹنگ کرتے وقت ایک مختصر نمائش کا وقت اور بڑا اپرچر مثالی ہے تاکہ تصویر دھندری نہ ہو رات کے وقت ستاروں کی تصویر لینے کے لیے ایک لمبا ایکسپو ٹائم ضروری ہو اور کیمرے کو ٹرائپورٹ پر رکھنا پڑتا ہے شٹر سے گزرتے ہوئے روشنی لائٹ سینسٹیف سرفیس یا تصویری سینسر تک پہنچ جاتی ہے جو لاکھوں فوٹو سائٹس یا پکسل پر مشتمل ہوتا ہے اور برکی سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے جن پر کیمرے کے پروسیسرز کے ذریعے کاروئی کی جاتی ہے یہ پھر ہر پکسل کے لیے اسی شکل میں میمری کارڈ میں بھی محفوظ ہوتا ہے آئی ایسو حساسیت تصویر کے سینسر کی روشنی کی حساسیت بہت وسیع ہے اگر ہم آئی ایسو نمبر کو بڑھاتے ہیں تو تصویر میں شور کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جدید کیمرے فوکس اپرچر شٹر سپیڈ اور آئی ایسو سیٹنگ کو خود بخود سیٹ کرتے ہیں لیکن بہت سے دوسرے آٹومیٹک سمی آٹومیٹک اور مینول موڈز بھی منتخب کیے جا سکتے ہیں کیمرے رنگین تصویریں لے سکتے ہیں کیونکہ ہر پکسل سینسر میں چھوٹے چھوٹے سورک سبز اور نیلے رنگ کے فلٹر ہوتے ہیں اس طرح کیمرے کے الیکٹرونک سرکٹ روشنی کے رنگ کو جانتے ہیں ریفلیکس میرر کے بغیر کیمروں میں روشنی مسلسل ایمیج سینسر تک پہنچتی ہے اس لیے لینس سے نظر آنے والی تصویر ہمیشہ کیمرے کے پیچھلے حصے میں LCD سکرین پر نظر آتی ہے یہ ویو فائنڈر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں امید ہے آپ دیجٹل کیمرے کی ورکنگ کے بارے میں کافی کچھ سیکھ گئے ہوں گے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ